یہ اندر بندہ کھڑا ہے یہ جہاں پہ میں انگلی کا اشارہ کروں یہ بائیک اللہ یہاں سے اندر کھڑا ہے اور وہاں سے یہاں پہ نہیں آ رہا اور مجھے کہہ رہا ہے گاڑی یہاں سے آ کے لے کے جاؤ اور وہ نیچے سے گھما آ کے واپس آؤ اور یہاں سے بیٹھنا حالکہ ہم نے یہی سے اوپر پول چڑھنا ہے السلام علیکم دوستو امین ہے کہ آپ سب خیدت سے ہوں گئے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو پہلی رائٹ جو ہے وہ میں نے ٹراب کر دی ہے یہ غازی چوک فیروزپور روڈ پہ تاج باگ سے لے کے آئے ہوں کافی دیر ویٹ کی ہے رائٹ تو لیٹ ہی ملی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے پہلی رائٹ مل گی ہے اب دوسری رائٹ دیکھتے ہیں کہ کہاں کے ملتی ہے یہ اندر بندہ کھڑا ہے یہ جہاں پہ میں انگلی کا اشارہ کروں یہ بائیک اللہ یہاں سے اندر کھڑا ہے اور وہاں سے یہاں پہ نہیں آ رہا اور مجھے کہہ رہا ہے گاڑی یہاں سے آ کے لے کے جاؤ اور وہ نیچے سے گھما کے واپس آؤ اور یہاں سے بیٹھنا حالکہ ہم نے یہی سے اوپر پل چڑھنا ہے اور پل چڑھ کے اس پرلی روڈ پہ جانا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے نا یہاں پہ نہیں آ رہا کہہ رہا ہے گھما کے لاؤ گاڑی ایسے لوگ ہیں یار کیا کرے بندہ ہوم کے جا رہا ہوں یار کیا کروں کام ویسے ہی ڈاؤن ہے میں نے تو اس کو کہہ کینسل کر دو تو یہ اور کرا دو پھر کہتا ہے آ جو یار آ جو ایک تو ان کے ساتھ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں چال کیوں نہیں سکتی ان سے دو قدم نہیں چلنے ہوتا دوستو تھوڑا سا ہی سفر کیا ہے اور طرح سا آ گیا کہ ایٹی ایم پہ روکو جی اب ایٹی ایم پہ رکے ہیں میں لوگ رائیڈ بکر ہوا کے ایٹی ایم ان کو یاد آجاتا ہے کیا کریں یار ریڈ ڈرائیور پہ اکسٹر چارتیز بھی نہیں اب اکسٹر چارتیز کٹھوں گا تو پھر پنگا ہو جائے گا دوستو اب سواری جو ہے اتر گئی ہے گورمے پہ اب یہاں پہ بھی انتظار کرنا ہے اب دیکھتے ہیں جب ان سے بھی لیں گے تو کیا ہوتا ہے لوکیشن پک اپ لوکیشن بھی غلط تھی جہاں پہ انہوں نے جانا ہے وہ لوکیشن بھی غلط ہے ایٹی ایم دوستو یہ والی رائیڈ تھی اور میں نے پھر اس سے اکسٹر پیسے بھی لیے تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کوئی رستے میں آپ کو رکاتا ہے یا اس کی لوکیشن کے آگے پیچھ ہوتی ہے تو اس سے اکسٹر چارجز لیا کریں ٹھوکر پہ رائیڈ اتاری ہے اور یہ ایک دوست کے کال آگی ہے یار کہ میرے ساتھ آؤ گھر کا کچھ سمان لے کے آئے ہوں تو وہ اتروا دو اب کیا کریں یار دوست ہے تو دوستوں کی خاتین تو اتنا کچھ تو کرنا پڑتا ہے یہ آگے شہدور جاری ہے اس میں وہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو فالو کرو ہماری ٹاؤن سٹیشن جو وہ کروس کی ہے راش بہت زیاد ہے تو میں موبائل لگتا ہوں سمان اترواتے اترواتے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور اب جو ہے گھر کی رائیڈ دیکھ رہا ہوں لیکن رائیڈ ہی کوئی نہیں لگ رہی کافی دیر ہو گیا ہے انتظار کر کر کے امپوریم کے قریب بھی کھڑا ہوں کہ اگر امپوریم سے رائیڈ آئے تو وہاں پہ چلا جاؤں گا یا کہیں اور آس پاس سے آئی تو پھر وہاں سے رائیڈ اٹھانے چلا جاؤں گا دوستو اب میں گارڈن ٹاؤن کھڑا ہوں مجھے ڈائیوو ٹرمینل سے مارڈل ٹاؤن کی رائیڈ لگی تھی اور مارڈل ٹاؤن میں بھی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کوئی رائیڈ ہوئی نہیں لگی اور اب میں نے گھر کی رائیڈ لے کے جانا ہے مارڈل ٹاؤن سے نکل کے میں یہ گارڈن ٹاؤن آگیا ہوں کہ یہاں سے کوئی رائیڈ لگ جائے یا فروز پور روڈ سے لگ جائے گل برک سے لیکن فیلال تو کوئی رائیڈ شاید نہیں لگی مجھے انتظار میں ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے دوستو مجھے رائیڈ تو کوئی بھی نہیں ملی اور میں نے سوچا کہ بس خالی خالی آپ گھر کی طرف جائیں آپ گھر کی طرف روک کر لی ہے اور خالی خالی گاڑی لے کے جا رہوں بس کبھی کبھار جب بندہ گھر سے دور اور رائیڈ نہ ملے نہ تو پھر ایسے مقصان بھی ہو جاتا ہے جب خالی جانا پڑ جائے چلو خیر ہے کوئی بار ہوں اللہ خیر کرے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں جانا پڑ جائے ہوں